اسلام علیکم اپنی پر آنٹھو اس اس پلال فرم ویڈیو والی سرکار اور آج کے اس ویڈیو کے طرح انبوکس کرنے جا رہے ہیں مٹرولا موٹو جی سکس کو یہ موبائل فون ریسنٹی پاکستان کے اندر لانچ ہوا ہے پاکستان کے اندر اس کی پرائز جو ہے وہ چھتیس آزار پانچ سو ہے اور میرے پاس اسٹم یہ جو موبائل فون موجود ہے یہ چار جی بی چونسٹ جی بی والا ویرینٹ ہے اس کا ایک اور ویڈینٹ بھی آرہا ہے جو کہ 3 جبی 32 جبی کے اندر ہے اور اس کی پرائیس آبیسلی کم ہے اب آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پہلے کافی زیادہ موبائل فونز کو انبوکس کرنے والا تھا لیکن آپ نے ریکویسٹ کی کہ صرف موٹرولا جی سیکسی انبوکسنگ سیپریٹ کی جائے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس کو انبوکس کروں گا اور ایک آنے والی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس کا ریویو لے آؤں اگر آپ لوگ ریکویسٹ کریں گے اس کے علاوہ کچھ اور فونز بھی ہیں جو کہ انبوکس ہونے والے ہیں جس کے اندر یہ مٹرولا ای فائف پلس ہے اس کو بھی ریسنٹلی نانچ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ نوکیا کا فون ہے نوکیا 2.1 تو یہ سارے فون جلدی میں اس چینل کے اوپر انبوکس کر لوں گا اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ نیچے گرنے لگا تھا اور سبسکرائب کرنا سیمپل ہے نیچے کی طرف ریٹ کے لگا بٹن آ رہا ہوگا آج کی ویڈیو کو سپانسر کیا ہے صاحب لنکس والوں نے جن کی لاہور بادامی باغ میں شاپ ہے میں نیچے گوگل میپس کا لنک دے دوں گا اگر آپ ان کی شاپ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو باقی مارکیٹ کے نسبت کافی اچھی پرائسز مل جائیں گی وہاں پر جا کر میرا نام لے لی جائے گا آپ کو اوورال جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اب زیادہ ٹائم نہیں بھی اس کرتے آئیں اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اگر آپ اس کے باقس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ٹپیکل مٹرولا باقس ہے میں نے اس سے پہلے بھی مٹرولا کی انباکسنگ کی ہیں پوپروائز سائٹ پر آپ کو یہ جی کا لوگو نظر آئے گا اور یہ پاکستان کے اندر گرین ٹیک والوں کا لوگو ہے جو کہ مٹرولا کی وارنٹی پاکستان میں پروائیٹ کرتے ہیں یہاں پر باقس کانٹنٹس لکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بیک سیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ سپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ملتی ہیں سپیسیفیکیشن سے زیادہ فیجرز ہیں کہ اس کے اندر 5.7 انچز کی فل ایس ڈی پلس ریزوشن کی سکرین ہے اور ایس ڈی پلس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 18 بائی نائن سپیکٹ ریشو میں ہے 1.8 گیگ ہرٹس کا اکٹا کوئر پروسیسر ہے یہ سناپ بریگن کا پروسیسر ہے لیکن یہاں پر بتایا نہیں گیا موڈل کونسا ہے اس کے اندر سناپ بریگن 450 کو لگایا گیا ہے جو کہ کافی ہرٹ تک پاکستانی مارکیٹ کے اندر آنر اور اس سے پہلے شاومی نے 20-25 ہزار کے پرائیس ٹیک کے اندر دیا تھا 3000 امی ایج کی بیٹری ہے اور 3D گلاس پیک ہے یہ کیا ہے ابھی دیکھ لیں گے پرائیس کی بات کر لی جائے تو اس موبائل فون کی جو پرائیسنگ ہے وہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ ہے پاکستان میں اس موبائل فون کی پرائیس 36,500 ہے جو کہ میرے حساب سے تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ انڈیا کے اندر یہ موبائل فون 14,000 میں آیا تھا اور انٹرنیشنل اس کی جو پرائیس تھی وہ 200 ڈالر تھی تو 30,000 سے زیادہ یہ موبائل فون نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ جو کہ اس موبائل فون کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فون لیٹ آیا ہے انٹرنیشنل یہ موبائل فون پہلے آ چکا تھا تو وہ وجہ بھی ہے کیونکہ یہ مارکٹ جو ہے موبائل فون کی وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ آپ اس فون کو اسی چیز کی طرح کنسیڈر کیجئے گا اوکے فون باکس کے اندر یہاں پر سامنے موجود ہے اور ایک کور جو ہے وہ پہلے سے اس کے اندر چڑھایا گیا ہے لیکن میں اس کو یہاں پر ریمووو کر دیتا ہوں یہ دیکھتے بھی بیک سائٹ سے واقعی کافی خوبصورت ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو بیک کیمرا کی لوک ہے وہ بھی کافی یونیک ہے کیونکہ آج کل جتنے بھی بیک کیمراز ہیں وہ دیول کیمرا سیٹ اپ میں آ رہے ہیں اور نارملی آئی فون کا جو ورٹیکل کیمرا سیٹ اپ ہے اس کو کوپی کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر جو اوورال ڈیزائن ہے وہ مجھے پرسنلی کافی پسند آیا ہے فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ایک سکرین پروٹیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو میں یہاں پر ریمووو کر لوں گا اور یہاں پر نیچے کی طرف آپ کا فنگرپرنٹ سینسر ہے یہ بٹن نہیں ہے صرف ایک فنگرپرنٹ ریڈر ہے تو اس موبائل فون کو ٹرن آن کر لیتے ہیں اور جتنی دیر میں یہ ٹرن آن ہوگا ہم اتنے ٹائم میں جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر نظر ڈال لیں گے باقس کو اگر آپ فردر اوپن کرتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے ایک سکرین پروٹیکٹر اب یہ اچھی بات ہے کہ مٹرولا نے بیکس کیس اور سکرین پروٹیکٹر باقس کے اندر ہی دیا ہے آپ کو ایک ریڈ می گائیڈ مل رہی ہے وارنٹی کی انفرمیشن ہے اس کے علاوہ آپ کو مل رہا ہے آپ کا سم اجیکٹر ٹول اب یہاں پر آپ کے پاس آپ کا چارجر اویلیبل ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک فیسٹ چارجر ہونے والا ہے کیونکہ اس کے باقس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ فیسٹ چارجن کو سپورٹ کرتا ہے اور ایسا ہی ہے یہ کوئک چارج 3.0 کو سپورٹ کرے گا یہاں پر بہت چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے تو میں کیمرہ میں تو شاید نہ دکھا سکوں لیکن یہ کوئک چارج 3.0 کو سپورٹ کرے گا اور بارہ ورڈ تک کی جو چارجنگ ہے وہ یہ چارجر سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو مل جاتی ہے ایک کیبل اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ٹائپ سی کیبل ہے مٹرولا ان کچھ فونز میں ہے جو کہ ٹائپ سی کو کافی تیزی سے لے کر آئے ہیں اور اس کے نیچے ورے سائٹ پر آپ کو ہیٹ فون جاگ بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو مل رہے ہیں یہ ائر فونز اور کیونکہ میں نے مٹرولا کے ائر فونز نہیں دیکھے تو میں انکیو پر بھی ایک نظر ڈالنا چاہوں گا یہ کافی ہر تک پلاسٹک کے ائر فونز ہیں اور ان کے اوپر مٹرولا کی برینڈنگ ہے یہ فلیٹ وائر ٹائل میں آتے ہیں اس کے علاوہ باکس کے اندر کچھ نہیں ہے تو میں ان ساری چیزوں کو سائٹ پر کر دیتا ہوں اور ہم فون کو سٹارک کر لیتے ہیں اور کسی تو یہ فون فائنلی میں نے سیٹ اپ کر لیا ہے یہاں پر آپ کو جو تھیمنگ ملتی ہے وہ مٹرولا کی اپنی تھیمن ہے اور یہ کافی ٹائم سے اسی طرح کی تھیمنگ میں آتے ہیں جہاں پر آپ کو ہر چیز سرکل میں ملتی ہے لیکن اوورال جو آپ کو ایکسپیرینس ملے گا کافی حد تک سٹاک انڈرویڈ ہے میں یہاں پر دیکھنا چاہوں گا کہ انڈرویڈ کا کون سا ورزن اس کے اندر اویلیبل ہے یہ دیفنیٹلی انڈرویڈ 8.0 کے اوپر ہے اور مجھے امید تھی کہ یہ شاید اپڈیڈیڈ ورزن میں آتا کیونکہ پاکستان میں یہ لیٹ آیا ہے لیکن یہ انڈیا میں بھی اسی ورزن کے ساتھ آیا تھا اور پاکستان کے اندر بھی یہی ورزن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کیمرا اس کی بات کرتے ہیں تو اس موبائل فون کے باک سائٹ کے اوپر آپ کو ایک بارہ میگا پکسل کا اور اس کے علاوہ ایک پانچ میگا پکسل کا سینسر ملتا ہے جبکہ فرنٹ سائٹ کے اوپر یہاں پر آپ کو آٹھ میگا پکسل کا سینسر مل رہا ہے اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور کلیر کر دوں کہ انڈیا کے اندر لانچ ہونے والا ویرینٹ سولہ میگا پکسل کے فرنٹ کے ساتھ آیا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں کافی چیزیں جو ہے وہ لوز ہو رہی ہیں اور اوورال میں یہی کہوں گا کہ یہ فون برا نہیں ہے یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے مجھے پرسنلی مٹرولا کا ڈیزائن پسند آتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو کہ مجھ سے سمجھ نہیں آسکی پہلی چیز تو اس کا فنگر بینٹ ریڈر ہے جس کو بہت چھوٹا کر کے لگایا گیا ہے اور اس کی لوکیشن کسی بھی طرح سے مجھے پسند نہیں آئی اور اس کے علاوہ اوورال اس کی اگر آپ پرائسنگ کی بات کرتے ہیں تو سناپڈرگن فور فٹی کا پروسیسر تھرٹی سکس تھاؤزنڈ فائی ہنڈرڈ کے اندر مٹرولا کس طرح جسٹیفائے کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر مٹرولا کے جو اس نے مارکیٹ ویلیو ہے وہ بھی اتنی کچھ خاص نہیں ہے اب اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کا ریویو جو ہے وہ مکمل طور پر بھی اپلوڈ کر دوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس موبائل فون کا ایک مکمل ریویو آپ کو ریکوائیڈ ہوگا کیونکہ یہ موبائل فون جو ہے پریٹی مچ بتا رہا ہے کہ یہ موبائل فون خریدنے کے قابل نہیں ہے اس پرائس ٹیک کے ساتھ اس کے دو ویلینٹس آنے ہیں مارکیٹ کے اندر ایک تین جی بی 32 جی بی والا ہے اور ایک چار جی بی 64 جی بی والا ہے یہ ہائر انڈ ویلینٹ ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا ایکسرا دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو چار جی بی ریم مل جاتی ہے لیکن اوورال آج کل مارکیٹ میں جتنے اور برینڈرنز ہیں جو کمپیٹیشن پروائیڈ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس فون کو کوئی بھی جسٹیفائی کر سکے گا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا ریویو بناوں تو کمنٹ میں مجھے بتا دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور مجھے بتائیے گا کہ اس موائل فون کی ریٹیر اگر آپ کو کوئی اور چیز چاہیے ہو تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ نے خیال رکھے گا اللہ حافظ